اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ایڈیمز پر 10 سینٹنس ہے اردو ٹو انگلیش ترانسلیشن ہے اور دوستو ایڈیم کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور آپ پہلی اور دوسری بھی یوٹیوب پر جا کر مائی بک سرچ کرو گے تو وہ بھی آپ لوگ کو مل جائے گی اور میری دوسری بھی جتنی بھی اردو ٹو انگلیش ترانسلیشن کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ لوگ کو ایزیلی مل جائے گی تو دوستو یہ اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن ہے اور یہ ڈیلی یوز کے سینٹینس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی انگلیش جو ہے امپروف کر سکتے ہیں تو بینا ٹائم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سینٹینس ہے ہمارے پاس قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا The murder is still at large یعنی کہ قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا سیکنڈ سینٹینس ہے بہتے ذریعہ میں ہاتھ دھو لیجئے Please strike the iron while it is hot یعنی کہ بہتے دریعہ میں ہاتھ دھو لیجئے تیسرا سینٹینس ہے ہمارے پاس وہ تو نیکی کا مجسم ہے He is every inch a noble man یعنی کہ وہ تو نیکی کا مجسم ہے سینٹینس نمبر فور ہے اس واقعے نے میرا دل توڑ دیا تھا That incident broke my heart یعنی کہ اس واقعے نے میرا دل توڑ دیا تھا سینٹینس نمبر فائف ہے مومبتی کو پھونک مار کر بجا دو Please blow out the candle یعنی کہ مومبتی کو پھونک مار کر بجا دو سینٹینس نمبر سکھ ہے بلاخر ہر شخص کے دن پھرتے ہیں Every cloud has a silver lining یعنی کہ بلاخر ہر شخص کے دن پھرتے ہیں سینٹینس نمبر سیون ہے مریض چند دنوں کا میمان ہے The patients days are numbered یعنی کہ مریض چند دنوں کا میمان ہے سینٹینس نمبر ایٹ ہے کہ دی سکت پریشان ہے The prisoner is ill at ease یعنی کہ کہ دی سکت پریشان ہے سینٹینس نمبر نائن ہے مجھے سکت ندامت اٹھانی پڑی I had to feel small یعنی کہ مجھے سکت ندامت اٹھانی پڑی سینٹینس نمبر ٹین ہے میری بات سنیں Lend me your ears please یعنی کہ میری بات سنیں تو دوستو یہ ٹین سینٹینس تھے اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن تھی اور دوستو اسی طرح سے اور بھی میں ویڈیو آپ لوگ کے لئے نیو سے نیو لاؤں گا تو اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو تو ملتے ہیں ایک اگلی نیو ویڈیو میں